بھائی دیکھ رہو صبح صبح ٹائم ہو رہا ہے ٹائم ہو رہا ہے پانچ بج رہے ہیں صبح کے اور دیکھ رہو سامنے کچھ نہیں دیکھ رہا ہے یہ جو ٹیمپو سے جا رہا ہے چھوٹا یہ بس اس لئے دیکھ رہا ہے اس کے پہلے لائٹ جلتی ہے ہزار لائٹ جلا رہا ہے اس نے اس لئے بہت چل رہا ہے کہ ہاں یہاں پہ کچھ جا رہیے گاڑی وہاں بھائی کچھ دکھی نہیں رہا یار سچ میں اتنے زیادہ ٹھنڈ ہے پانچ ڈگری پانچ ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر بھائی دیکھ رہا ہے ٹھنڈ کتنی ہے میں بھی ہزار لائٹ آن کر کے چل رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا ہے ایکسرینٹ ہو ایسے میں کوئی میرے پیچھے آ کے گاڑی میں مارے یا میرے سے لگ جائے کسی کی گاڑی میں یا کوئی بندہ آ جائے سامنے بندے کو دیکھ پتا تو چل جائے گا کہ یہاں سامنے سے گاڑی آ رہی ہے لائٹ جل رہی ہیں تو بھائی کسی کا نہیں پتا چل رہا دور دور تک آپ دیکھ سکتے ہو دیکھ پا رہے بھائی آپ ایک دم سے کتنا زیادہ فوق آ گیا سامنے کچھ نہیں دیکھ رہا کتنا زیادہ فوق تو ہے اور میں نے آت تک نہیں دیکھا دیکھتے ہو آپ سامنے کچھ دیکھ رہا آپ کو کچھ بھی نہیں دیکھ رہا سامنے کچھ بھی یہ ہائے کر رہا کہ میں نے دیکھو دیکھ رہے ہو فوق دیکھو لو بیم میں بھی بس اپنا ہلکا پھلکا دیکھ رہا ہے اب فوق کٹ گیا ایک دم سے آتا ہے فوق فر اٹ جاتا ہے پھر آتا ہے فر اٹ جاتا ہے اے گائز گوڈ مورنگ ویلکم بیک تو دی چینل اب آپ کہہ رہے ہوگے کہ یہ سامنے لے کے کہاں جا رہا ہے سندھی بھائی بھائی میں کہیں نہیں جا رہا میں ممی کو چھوڑنے آتا یہاں کال کاجی ماما گھر تو اب بہن کو فون آیا کہ وہاں جی نے وہ خالی ساون تو اس کو ہسپیٹر لے کے جانا ہے بہت جلدی ہے ریڈ لیٹ پروکیوم پھر ہم نکلیں گے سیدھا یار پتا نہیں کیسے یہ ہے ساون نیچے رکھ دی ہوگی شاید بچے نے جب ہی شاید ساہیے بیسے تو کھائی نہیں سکتا ہو پر سے لے کے کہیں سے اٹھائی نہیں سکتا ہو وہ خود ابھی چھوٹے ہی ہے ابھی جادہ بیڑا بھی نہیں ہے مسکل سے ایک ڈیڑھ سال کا ہوئے گا وہ ابھی تو اب چلتے سیدھا بہن کے پاس پھر وہاں سے ان کو لے کے جائیں گے ہسپیٹل ہسپیٹل بھی جادہ دور نہیں ہے پھر ٹائم تو لگے گئی کم سے آدھ اپون اگھنٹہ لگ جائے گا ابھی آدھ اگھنٹہ تو وہاں پہنچنے میں لگے گا بہن کے پاس پھر آدھ اگھنٹہ لگا لو ہسپیٹل پہنچنے میں لگ جائے گا ایک گھنٹہ تو لگے گئی کم سے کم جتنا جلدی ہو سکتا ہوں جتنا جلدی کریں گے کیونکہ ساہوہ سے خیر ہوئے گا تو کشنی پر انفیکشن ہو گیا تو کیا فائدہ اور لینے کے دینے پڑ جائیں گے انفیکشن میں تو اس سے بڑیا ڈوکٹر کو دکھا لاتے ہیں ایک ڈوکٹر کے لیے پوچھا ان سے فون کر کے ہسپیٹل والا سے کہ وہ ڈوکٹر مل جائیں گے وہ کہہ رہے کہ چھ بجے تک ہے وہ ڈوکٹر اس کے بعد بھی ہیں دو ڈوکٹر ہیں اس کے بعد وہ مل جائیں گے آپ کو پر وہ ڈوکٹر چھ بجے تک ہی ملیں گے لازٹ تو ابھی تو ساڑھے پانچ ہو رہے ہیں میں نے کہا چلو کوئی نہیں وہ ڈوکٹر نہیں ملیں گے تو دوسرے تو میلی جائیں گے تو اس لئے میں نکل گیا اب ہمی کو ہاں چھوڑ گیا میں بھی وہیں رکھنے کا ہے پلے انتا ہے کہ ساتھ ہی لے جاؤں گا ممی کو کیوں بار بار پیٹل پھوکنا پر اب لوگ کوئی نہیں اب وہاں جانا ہے تو ایمیجنسی تو بھائی جانا پڑے گا بچے بات ہے ابھی دیکھتے ہیں جلدی پہنچ جائے بس زیادہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس بچے کو جلدی سے لے کے پہنچتے ہیں ہسپٹل یہ ریڈ لائٹ پہ بھی رکھنا پڑتا ہے یہ اچھی مسئل بات ہے کسی کو ایمیجنسی ہے ریڈ لائٹ پہ چلو ابھی تو میرے آگے گاڑیاں کھڑی ہیں پھر بھی رکھنا پڑتا ہے ایمیجنسی ہو یا نہ ہو کیمرے میں آ جاؤ گے چلان ہو جائے گا ٹریفک والا روک لے گا وہ نہیں سمجھیں گے آپ کی ایمیجنسی ہے اب چلو جلدی سے پہنچتے ہیں بہن کے پاس وہاں سے پھر ان کو گھر نہیں جاؤں گا نیچے ہی بلا لوں گا ان کو کیونکہ پھر گھر جاؤں گا تو پھر ٹائم لگ جائے گا اس لئے نیچے ہی بلا لوں گا کیونکہ نیچے ہی آجو لے کے بچے کو سیدھا نکل جائیں گی گاڑی میں بیٹھا کے کیونکہ گھر جاؤں گا تو پھر ٹائم لگے گا ہاں پہ نیچے پہنچتے ہی فون کر دوں کہ میں آ گیا یہ ہم گز گئے انٹر پاس میں اب ہم کو سیدھا جانا ہے یہاں سے کیونکہ لیفٹ والے ٹرن ملنگے تو یہ اس سیڈ کا ہے جو وہ ہے ٹنل بھار نکل رہا وہ نکل رہا سیدھا اپولو سیڈ ہم کو ہو اور پہ جانا نہیں ہے ہم کو سیدھا جانا ہے سیدھے جا کے یہاں سے لیں گے ہم رائٹ رائٹ کہہ رہا ہوں sorry لیفٹ لینے آم کو آ دے سی ہم کو ادھر سے بھی نہیں نکلنا ہم کو سیدھا جانا ہے کیونکہ ادھر سے نکلیں گے تو به Toobs جا رہا سیدھا جا کے آ دے لیفٹ لینے گاڑی بھی پچاس سوک پہ چلا رہا ہوں پچاس سوک پہ میں جا نہیں رہا کیونکہ تو یہ پچاس سوک پر جاؤں گو تو کیا پیدا چلان کٹے اور ٹریفک والا پکڑے گا اس سے بڑی اپنا لیمٹ میں چلو اور جلدی پہنچ جاؤ ہو سکے تو بڑا ہو تو دیکھیں بھی جائے بڑا تو اپنے آپ بھی ہینڈل کر لے گا بچہ کیسے ہینڈل کرے گا بچے کی بات ہے نا تو ابھی ہم نکلتے سیدھا پہنچتے ہیں ان کے پاس ان کو لے کے پھر چلیں گے ہسپٹل زیادہ ٹائم نہیں ہمارے پاس بھی ایسی کیونکہ یہاں سے وہاں جانا ہے بہن کو اٹھانا ہے وہاں سے ان کو لے کے ہسپٹل جانا ہے پھر ہسپٹل سے پھر ہم کو واپس ان کو چھوڑنے آنا ہے پھر ان کو چھوڑنے کے بعد واپس ہیدھر جانا ہے کالکا جی ہمی کو لینے اے یار یہ بس والے بھی کہیں بھی روک دیتے ہیں گا بس کو ابھی چلتے ہیں نہیں بس ہم پہنچنے والے ہیں جانا دور نہیں ہے مسکر سے دس منٹ دس منٹ میں ہم وہاں پہنچ جائیں گے یہاں پہ یہ نا سنگل روڈ ہے کہیں سے بھی گاڑے آ جائیں گی تو اس لئے اور جانا بہت جاری ہے یہاں پہ تو آپ کیا ہوگے یہ کہاں اندر سے یہاں جنگلوں میں سے بھائی سوٹ کٹ لیا میں نہ آنے کو میں باہر سے بھی آ سکتا تھا روڈ روڈ پر کیا فائدہ وہاں پہ جام ملے اس سے بڑی آ اندر اندر سے لے لو وہ جادہ بیٹھا رہے جلدی پہنچ جاؤ گے پہنچ منٹ میں پہنچ جائیں گے ان کے پاس پھر چلتے ہوں ہسپٹل اب سیدھا وہیں جا کے ملیں گے آپ سے ساون خالین آپ دے وہ موہ کیسے بنا رہا تھا ہے یہ ابھی روئے گا آئی اس کو دکھالا ہے بھانجے کو ڈوکٹر کو ڈوکٹر بول رہا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے ایسے گھپرانے والی ڈبائی لکھتے ہیں ڈوکٹر نے اور گھپرانے والی کوئی ایسی بات نہیں ہے ساون سے کچھ نہیں ہوگا جب بھی میں ڈبائی لکھتا ہوں اور خانسی وغیر بتائیں اس کو ہر انفیکشن ہے تو ڈبائی دے دی ڈوکٹر میں ساری چیزوں کی ویسے وہ ڈبائی کھاتا نہیں ہے بہت روتا ڈبائی لیٹر ٹائم مشکل سے لیتا ڈبائی پر دے نہیں پڑے گی اس کو ڈبائی لیٹر بھی نہ ٹھیک نہیں ہوگا تو ابھی ہم جا رہے ہیں ممی کی پاس ممی کے کافی ٹائم کو لالی کہ کہاں رہ گیا کہاں رہ گیا جلدی آجا میں نے بول دیا کہ بس دس پندر مینٹ میں آ رہا ہوں آپ رکھو گئی میں دس پندر مینٹ میں آ رہا ہوں آپ جانا ہے مت کہیں پتہ چلے میں وہاں پہوچ جاؤں اور آپ وہاں سے نکل جاؤں وہ ابھی ممی کا فون آیا ممی بوچری کہاں رہ گیا تو میں نے بس آگیا دس مینٹ راستی میں ہو دس مینٹ لگیں گے دس مینٹ میں آپ کے پاس پہوچ جاؤں گا میں دیکھوں گے یار وہاں پہ شوٹ کر پایا تو ویسے سرم آئی گی وہاں پہ شوٹ کرنے میں کیونکہ ماں 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 مامی سب ہوں گے وہاں پہ محصیبی ہوں گی دیکھ لیں گے اگر کر پایا تو کریں گے بنا بلوگ یہیں انڈ ہو جائے گا اتنے میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا کیا نہیں آئی اوپ آپ کو ویڈے اچھے لگی ویڈے اچھے لگی تو لائک کرنا چینل پہ نوے تو چینل کو سبسکرائب جرور کرنا ہے سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں بھائی آپ ویڈیو تو دیکھتے ہو پر سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہو سبسکرائب جرور کرنا چینل کو اوکے بابا ملتے ہیں آپ کو اگلی بلوگ میں بھائیو یہ جام دیکھ رہے ہیں فری فنڈ کا جام ہے نہ یہاں پہ ریڈ لائٹ نہ کچھ جام ہی جام جام ہی جام پتہ نہیں کس چیچ کا جام لگ رہا ہے اور میرے کو بس میرے خیال سے تو اچھے فسے آج یہاں پہ ہم اس سے بڑے تو میں اپولو سائٹ سے سیدھا نکل جاتا بھائیسا بھائیوٹن نہیں ہے آگے سے موڑ کے لانے پڑے گاڑی ہی فائن لی یہ دکھا یوٹن اب دیکھتے ہیں کتنی آگے سے یوٹن یہی سے میرے خیال سے اپنا بھوجر بھائی مل گیا یہ بھی یہی سے لے رہا تو ہم بھی یہی سے لیں گے یہ بھی ہمارے ساتھ غلط فس گیاں پہ کال اندکنج والے روڑ پہ ہم نے سوچا تھا کہ یوٹن یہی ہے آگے تھوڑا پر وہ پیچھے رہ گیا تھا تو اتنی آگے تک آگے جام میں سچ میار غلط فس گیاں پہ کال اندکنج جام تو ادھر تو ملتے ہی ملتا ہے جام غلط آگے میں بھائی ملتے ہی ساتھ ابھی اٹھر لے کے سیدھا چل دیں کال کاجی پھر ملتے ہی آئے آپ کو اجام نہیں ہے اب تا سیدھا اپنا آرام سے نکلیں گے سوٹ ام سوٹ کا اپنا جہاں تیج منت چلانی اور یہاں سے سیدھا جانا ہے سیدھا انڈر پاس میں گھسیں گے وہاں سے سیدھا باہر سیدھے کال کاجی میں کال کاجی پھر ماما کے گھر سے اٹھائیں گے ممی کو کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہم دوپیر کو نکلے دے گھر سے ممی کے بھی کئی بار فون آ لیے چلو کوئی نہیں اب چلتے ہیں سیدھا وہاں کال کاجی وہاں سے ممی کو لیتے ہیں پھر چلیں گے اپنا گھر ابھی دکھاتے ہو وہ یوٹن کہا تھا اور ہم آگے آگے نکلے دے گلتی ہو گئی ہم سے ایسی گلتی دوبارہ نہیں کریں گے بھائی بہت مہنگی پڑ گئی ہے گلتی پاپا کو فون آ رہا ہے ایک منٹ دے گو بھائی یہاں پہ وہ یوٹن یہ دیکھ رہا آپ کو یہ گاڑیاں آتے یوٹن لے کے آ رہی ہیں یہ بھائی کہ یہاں پہ وہ یوٹن اور ہم نکلے تھے پیچھے والے کٹ سے آگے کہ میں نے سوچا یوٹن آگے پیچھے نہیں ہے بہت وہی کام ہو گئے میں آگے نکل گیا گلتی سے یوٹن پیچھے رہ گیا تو بھائی یہاں بھی جام پر یہاں پہ اتنا جام نہیں ہے جو وہاں پہ تھا یہاں پہ تو چلتا وہ جام ہے اب چلتے سیدھا کالکا جی چینل پہ نو تو چینل کو سبسکراب جرور کرنا اب ملتے آپ کو اگلے بھلوگ میں موسیقا موسیقی